بسم اللہ الرحمن الرحیم This is Amna And today we will discuss about structure of provincial assemblies Students, اس سے پہلے والی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے بارے میں کیا بتایا تھا جی اسلام آباد میں ایک بیلڈنگ ہے جس کا نام ہے پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ میں ہمارے دو ہاؤسز ہیں کون کون سے ایک لور ہاؤس اور ایک اپر ہاؤس اپر ہاؤس وہ کہتے ہیں سینٹ اور لور ہاؤس وہ کہتے ہیں نیشنل اسمبلی ان دونوں کا کام کیا تھا میں آپ کو سب کچھ بتا چکی ہوں اب ڈریکٹلی ہم لوگ آتے ہیں اپنی پروینسز پر کتنی پروینشل اسمبلیز ہیں جتنے آپ کے پروینسز ہوں گے اتنی ہی آپ کے پروینشل اسمبلیز ہوں گی تو پاکستان تک کتنے پروینس ہیں چار صوبے ہیں اس کے مطابق پاکستان کے کتنی پروینشل اسمبلیز ہوں گی فور پروینشل اسمبلیز ہوں گی تو سب سے پہلے ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں میں اس کو ترہا ہائیلٹ کر دیتی ہوں اچھا جائے سندھ بلوچستان پنجاب ان کے پی کے کلیر تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے وہ صبح دس میں میں رہتی ہوں پنجاب کی بات کرتے ہیں پنجاب میں کتنی سیٹس ہوتی ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو سیٹس ہوتی ہیں یہ جو نمبر آف سیٹس ہوتی ہیں یہ چینج ہوتے رہتی ہیں دیو ٹو ایڈمنیسٹرٹیو ڈسینس اور الیکٹرال باؤنڈریز اس ویلیس پولٹیکل ریفارمز کے وجہ سے لیکن ابھی جو پنجاب کی پروینشل اسمبلی اس میں کتنی سیٹیں تھری سیونٹی ون سیٹس ہیں اب یہ جو پروینشل اسمبلی ہے یہ بیسیکلی ایک لیجسلیٹیو بوڈی ہوتی ہے اس میں ڈیفرنٹ ریپیزنٹیٹیوز ہوتی ہیں جو کہ ایک ٹیم وارک کی طرح مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں کلیر اچھا سب سے پہلے تھوڑا آپ کو ڈیٹیل بتاتی ہوں ان سیٹس کے بارے میں جو میں نے تھری سیونٹی ون سیٹس کی بات کی نہیں ان کی ڈیٹیل آپ کو ذرا بتاتی ہوں اب اس میں تین ترہاں کی سیٹس ہوتی ہیں تھری سیونٹی ون سیٹس میں تین ترہاں سے سیٹس کو ڈیوائیڈ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے جو ہوتے وہ ہوتے ہیں جنرل سیٹس ٹھیک ہے جنرل سیٹس آگیں اس کے بعد آجاتی ہیں ریزرڈ نمبر پر سیٹس آجیں گی وہ بھی ریزرڈ ہی سیٹس ہوں گے لیکن وہ ہوں گی مائنورٹیز کے لیے تو سب سے پہلے اگر میں بات کروں جنرل سیٹس کے بارے میں تو پنجاب کی پروینشل اسمبلی میں جنرل سیٹس ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ میجورٹی آف سیٹس ہوتی ہیں اور میجورٹی آف سیٹس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس میں ڈریکٹ الیکشنز کے تھرو جو لوگ ہوں گے ان کو الیکٹ کیا جائے گا کلیر اب ریزرڈ سیٹس فور وومن کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ بسیکلی اب وہ پولٹیکل پارٹی جو کہ جنرل الیکشن جیت کر آئے گی ان میں سے ہی جو وومنز ہوں گی وومن کوٹا جونس ہوگا ان کو یہ ریزرڈ سیٹس دی جائیں گے پھر نون مسلمز کے لیے جو مائنورٹیز ہوتی ہیں ان کے لیے ریزرڈ سیٹس ہوتی ہیں کلیر میں آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دیتی ہے سیٹس کے بارے میں اب ہم آتے ہیں جی بھئی کون رن کر رہا ہے پروینشل اسمبلی کو کون کون سے ہیڈ ہوتے ہیں تو اس میں ہیڈ آف دی پنجاب پروینشل اسمبلی ہم لوگ سپیکر کے بارے میں ڈسکس کریں گے ہم لوگ ڈپٹیس سپیکر کے بارے میں ڈسکس کریں گے دوسرے نور پہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے چیف منسٹر آف پنجاب اور تیسرے نور پہ ہم لوگ گورنر آف پنجاب پروینشل اسمبلی کے بارے میں ڈسکس کریں گے بہت سمپل وی میں اگر میں آپ کو ایکسپلین کروں نا تو گورنر کیا ہوتا ہے فرض کرو کہ پنجاب کا گورنر ہے گورنر ہوتا گورنر بسکرین سری مورنیل فگر ہوتا ہے اس کو میں ڈیٹیل سے بھی سمجھاتی ہوں صرف ایک ایک ورڈ میں ابھی میں ان کو ایکسپلین کروں ان کی پرسنالیٹیز کو چیف منیسٹر کون ہوتے ہیں ایڈمنیسٹرٹیو لیڈر ہوتے ہیں بسکرین سپیکر آف اسمبلی کون ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو ایک لیجسلیٹیو فیسلیٹیٹر کلیر یہ صرف میں نے ایک ایک ورڈ میں بتایا اب ان کی ڈیٹیل آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے سپیکر کو سپیکر کون ہوتے ہیں ہیڈ آف پروینشل اسمبلی کیا اسے کہتے ہیں سپیکر کہتے ہیں اس کا کام کیا ہوتے ہیں تنے بیپ اسمبلی کے سیشنز ہوتے ہیں اس نے ان کو آرڈرلی مانیج کرنا ہوتے ہیں منٹین کرنا ہوتے ہیں سپیکر کا مزید کام کیا ہوتا ہے یہ انشور کرنا کہ بھئی جو بھی لیجسلیٹیو پروسس ہے وہ سمودلی رن ہو رہا ہے جو بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے اسمبلی میں وہ ایک آرڈر میں کنڈکٹ کی جاری ہے اس کے علاوہ مطلب کہ جو بھی اسمبلی کے رولز ہیں پروسیجرز ہیں ان کو فالو کیا جا رہا ہے اب کوشن یہاں پر یہ ریز ہوتے ہیں کہ یہ جو سپیکر ہوتے ہیں اسمبلی کا اس کو کون ایلیکٹ کرتے ہیں سو دی سپیکر is elected by the members of the assembly and is by water in facilitating the legislative functions of the assembly assembly کے میمبرز ہی سپیکر کو ایلیکٹ کرتے ہیں clear نیکسٹ ویلڈسکس باوٹ ڈیپٹی سپیکر ڈیپٹی سپیکر کون ہوتے ہیں بھائی ڈیپٹی سپیکر کا بھی جو ایلیکٹ کرنے کا جو پروسیجر ہوتے ہیں وہ سیم ہوتا ہے جیسے کہ مطلب کہ پروینشل اسمبلی ہے اس کے میمبرز نہیں بھائی ڈیپٹی سپیکر کو ایلیکٹ کر دیا clear اب ہوتا کیا فرض کریں کہ اگر سپیکر جون سے وہ unavailable ہے تو اس کے ہیئر موجودگی میں ڈیپٹی سپیکر جون سے وہ آتا ہے اور پھر وہ وہی والے کام کرتا ہے جو کہ سپیکر سارے انجام دی رہا ہوتا ہے یہ بات میں نے آپ کو بتا دیا سپیکر کے بارے میں اب میں نے ڈیپٹی سپیکر بھی کلیر کر دیا اب ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں چیف منیسٹر آف پنجاب کے بارے میں ہوتا کون ہے یہ بسکلی پروینشل گورنمنٹ مطلب فرض کر کے پنجاب ہے اس وقت اس ٹائم فرض کر رہتے ہیں میں صرف ایک لیٹس پوز کر رہی ہوں کیونکہ ابھی تک کوئی ریزلٹ نہیں آیا الیکشن کا اس لیے صرف لیٹس پوز کر رہی ہوں تو لیٹس پوز کے اس ٹائم پنجاب میں نون لکی حکومت ہے تو اس کے مطابق جو پروینشل گورنمنٹ ہے مطلب کہ پروینشل گورنمنٹ آپ کی کونسی ہے نون لکی ہے تو چیف منیسٹر will be the head of the provincial government in پنجاب مطلب کہ پروینشل گورنمنٹ کے head ہوں گے چیف منیسٹر ان کا کام کیا ہوتا ہے day to day جو administration ہوتی ہے جو governance ہوتے ہیں اس میں یہ involve ہوتے ہیں پنجاب سے relevant جو بھی policy making ہوتی ہے اس کو oversee کرتے ہیں execution of laws کرتے ہیں overall administration دیکھتے ہیں پورے کے پورے province کی اور اس کے علاوہ selecting cabinet members to manage various departments وہ بھی سارا کا سارا چیف منیسٹر نے ہی manage کرنا ہوتا ہے مطلب پروینشل گورنمنٹ کے جو بھی functions ہوتے ہیں ان سب کو یہ regulate کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سارا overall کام ہوتا ہے چیف منیسٹر کا گورنر آپ اسے understand کریں کہ ایک special representative ہوتے ہیں گورنر اب گورنر کو choose کون کرتے ہیں گورنر کو پروینشل اسمبلیز کے member choose نہیں کرتے ہیں بلکہ گورنر کو choose کرتی ہے آپ کی federal government مطلب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو گورنر ہوتا ہے وہ represent کرتا ہے پروینشل لیبل پر اچھا اس میں نام جو گورنر کا رول ہوتا ہے بڑا کوئی quite show off کرنے والا ایک رول ہوتا ہے جیسے کہ فرض کریں کہ گورنر کا کام ہے اس نے بڑے بڑے ایمنٹس مجھانے اور وہاں پر جا کے پروینشل کو represent کرنے کوئی بھی constitution function ہے اس میں گورنر کے جو official job ہوتی ہے جب ایک پارٹی ون کرتی ہے اور بہت سے سیٹسوں سے ہوتی ہے وہ لے جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس وقت جیسے کو چوز کرنا legislative role بھی ہوتا ہے اس کا as such day to day جو لوز ہوتے ہیں اس میں گورنر کا کوئی رول نہیں ہوتا but officially agree to load the provincial assembly makes اس کے علاوہ کوئی ایمرجنسی پاور کوئی بھی ایمرجنسی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو گورنر ہوتا ہے اس کے پاس ایک special power ہوتی ہے لیکن لیکن اس وقت ہوتی ہے جب president یا پھر federal government جنسی اس کو okay کرتے ہیں then gورنر جنسی اس کو ایمرجنسی جیسے کے نافذ کر سکتے ہیں تو یہ کچھ duties ہوتی ہیں تو یہ میں نے آپ کے سامنے پنجاب assembly کو بہت ڈیٹیل سے explain کی ہے کیا کیا رول ہے کون کون سے head کی کتنی سیٹسے سب میں نے آپ کو بتا دیا اب بلوچستان سندھ کے پی کے ان کے بھی یہی head ہیں chief minister ہو گیا gورنر ہو گیا deputy head ہو گیا sogenepter Wuhan یا اس کے علاوہ speaker ہو گیا اسی طرح جتنی بھی آپ کی assemblies ہیں جتنی بھی provincial assemblies ہیں ان کے same heads ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ بھئی پنجاب کا جو speaker ہے وہی بلوچستان کی assembly کا speaker نہیں بلوچستان کی assembly ہے اس کا اپنا speaker ہے اس کا اپنا ژیپٹی speaker اس کا اپنا chief minister اس کا اپنا قوارنر ہے کلیر ہو گیا بلکل اسی طرح 局 اس کا اپنا اب سندھ میں اگر میں بات کروں، اچھا یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتی جاؤں کہ جو پنجاب اسمبلی تھی اس کو ڈیزولو بھی کیا گیا تھا سیونٹین تھ پروینشل اسمبلی او فنجاب کو ڈیزولو کیا تھا اور یہ پری میچورلی اس کو ڈیزولو کیا گیا تھا کب فورٹین تھ جنوری ٹوانٹی ٹوانٹی تھری مطلب کہ پچھلے سال اس کو ڈیزولو کیا کس نے کیا تھا ڈیزولو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی 2023 میں جو پنجاب پہ گورنر تھے وہ تھے بلیگر رحمان انہوں نے انڈر انگیوبل سرکمسٹانسز پنجاب سنلی کو ڈیزولف کیا تھا کیوں کیا تھا یہ بہت بڑی ٹی پیٹ ہو چیز ہم بعد میں ڈیسکس کریں گے بعد میں مطلب کہ اس پہ ایک لگ ویڈیو بنیں گی تب میں آپ کو بتاؤں گی کہ بھئی کیوں ڈیزولف کیا گیا تھا اچھا اب اگر میں بلوچستان کی سیٹس کی بات کروں دیکھیں بلوچستان پوپولیشن کی حساب سے سب سے کم صوبہ ہے مطلب کہ ایسٹ اس کی پوپولیشن کم ہے باقی صوبہ کی نسبت لیکن ایریا کی حساب سے سب سے بڑا صوبہ ہے لیکن آپ نائن صافی چیک کریں کہ پاکستان کے جی وہ غریب حرکتیں ہیں کہ وہاں پر صرف سکسٹی فائیو سیٹس آپ نے دی ہوئی ہیں ان کی پوپولیشن کی بیس پر ایسٹ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو سکسٹی فائیو میمبرز ہیں جہاں پہ ففٹی ون جو میمبرز ہیں ان کو ڈریکٹلی الیکٹ کیا جاتا ہے جنرل سیٹس پر ٹھیک ہے ڈریکٹلی الیکٹ کرنے کا مطلب میں آپ کو پتہ ہے کہ الیکشنز کتھر ان کو الیکٹ کیا جاتا ہے الیون سیٹس اس میں ریزارف رکھے جاتی ہیں وومن کے لیے اور تھری سیٹس سے ان سے ریزارف رکھے جاتی ہیں نون مسلم کے لیے اب اگر میں سندھ سیٹس کی بات کروں سندھ میں تو ون سکسٹی ایٹ سیٹس ہیں جس میں سے ون تھرٹی جنرل سیٹس ہیں اور ٹونٹی نائن سیٹس لنسی ہے وہ ریزارف ہے وومن کے لیے اور نائن سیٹس لنسی ہے وہ ریزارف ہے وہ نون مسلم کے لیے اب کپک کی سیٹس کی بات کریں تو ون فورٹی فائیو ٹوٹل سیٹس ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح اس میں بھی ریگولر سیٹس ہیں کچھ ٹوٹی ٹو ریزارف سیٹس ہیں فور وومن جنرل سیٹس کی بات کریں تو یہ میں آپ کو ایک اوورال سٹرکٹر بتا دیا ہے پروینشل اسمبلیز آب پاکستان افیر ہے ایو اینی کوئسن دیا ہے تو ایڈیو کوئسنس ان کومنٹ سیکشن بلو اور ہیٹ دیر آئیکن سبسرائب بٹنیوپ ویانی بیع ویٹ ملتی ہے جنیکسٹ لن ایسو کے ساتھ اندل دیای مجھے اپنی دعا میں آت رکھے گا سٹے ٹوند اینڈ الٰ حافظ